بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے سوشل کلاس ہاو تو میئر سوشل کلاس ہاو تو دیرمین سمونس سوشل کلاس اپر کلاس میڈل کلاس ورکنگ کلاس اور سٹیٹس اسکرائب سٹیٹس اچھیوڈ سٹیٹس اس ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹائم کو ویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سوشل کلاس پہلے کلاس کو سنو کلاس کا مطلب ہے اکائنڈ آب کیٹیگری اب کیٹیگری میں کیا آتا ہے اپر کلاس آتا ہے میڈل کلاس آتا ہے ورکنگ کلاس آتا ہے اپر اور لوور میڈل کلاس آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کلاس میں ہوتی ہیں اگر اس کے ساتھ سوشل ورڈ ایٹ کیا جائے تو اس سے مراد معاشرے میں جو کلاسز بنتے ہیں جیسے اپر کلاس بنتا ہے ورکنگ کلاس بنتا ہے میڈل کلاس بنتا ہے اس میں کیا دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس پاور کتنی ہے آپ کی پریسٹیج کیا ہے آپ کے پاس ویلت کتنی ہے یہ ساری چیزیں دے کر کلاس بنائی جاتی ہے اپر کلاس بن جاتی ہے میڈل کلاس بن جاتی ہے ورکنگ کلاس بن جاتی ہے تو انہی چیزوں کو دے کے اس میں آپ کی رینک بھی دیکھی جاتی ہے یہ ساری چیزیں دے کے کلاسز بنتی ہے اس کی اگر proper definition دیکھا جائے social class involves grouping people together and according them status within a society according to the groups they belong to or a layer of society that is characterized by a specific amount of wealth وہی بات ہے کہ wealth دیکھی جاتی ہے prestige and power rank these all things are seen in social class تو اس کا اگر outline دیکھا جائے آپ کی جو living standard ہے یہ سب بھی دیکھا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں how to measure social class سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے the objective یا objectively objectively میں simple economics کو دیکھا جاتا ہے means پیسوں کی بیس پہ آپ کی جو ہے جو مطلب کلاس ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور subjective یا subjectively میں آپ کی power دیکھی جاتی ہے obviously جب power ہوگی تو prestige ہوگی repetition ہوگی اور status ہوگا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے and the third point how to determine someone's social class سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے wealth and income wealth and income is the main point to determine someone's social class a position of substantial amounts of wealth is the main characteristic distinguishing the upper class from the lower groups in society persons having more wealth and income generally have higher social positions and respect in society کارل مارکس جس نے ایک تیوری جو ہے represent کی تھی مارکسزم کے نام سے اس میں اس نے یہی بیس کی تھی کہ جو social classes ہیں جیسے upper class وی working class وی اور lower class وی middle class وی اس کو اس نے discuss کیا تھا تو اس پوائنٹ میں یہی بتایا جا رہا ہے جس کے پاس wealth ہو income ہو اچھی wealth ہو اور اچھی income ہو اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے اور اس کا ایک جو social position ہے وہ ہوتا ہے society میں اور اور کارل مارکس جو کہ جرمن فلوسفر تھا 1818 سے 1883 تک تو اس نے جب یہ تیوری represent کی تھی اس میں اس نے کہا تھا have have اس نے کن لوگوں کو کہا تھا جس کے پاس power ہوتی ہے جس کے پاس money ہوتا ہے جس کے پاس resources ہوتی ہے اس کو have کہا تھا اور have nots اس کو کہا have nots ان کو کہا تھا جن کے پاس power money اور resources نہیں ہوتے اپنی language میں مطلب اپنی جرمن language میں اس نے ان لوگوں کو کہا تھا borges and have nots کو protliterate کہا تھا it is also called elite and power poor اور دوسرا point ہے occupation occupation سے کیا امراد آپ کی profession وغیرہ جو ہے اب obviously جو doctor ہوگا engineer ہوگا جو professor ہوگا یا جو army میں ہوگا اس کی جو ہے ایک الگ عزت ہوتی ہے society میں بنسبت جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جیسے mechanics والے ہوتے ہیں manual workers ہوتے ہیں ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی تو یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھو نہ دیکھو جس کے پاس اچھی ایک position لیکن جس کے پاس کوئی position نہ ہو تو لوگ اس کو اتنی عزت نہیں دیتے سو یہ ایک 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 سوشال کلاس اور کلاس status کلاس 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 دوکٹر انجینیور اور پروفیسور کلاس 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 اور مینو کلاس 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 اچھی ادوکیشن ہوگی تو اپ کی عزت ہوگی نہیں ہوگی تو او بیسلی اتنی عزت نہیں ہوتی آپ کی prestige it refers to the respect and admiration that with which occupation is regarded by society prestige is independent of the particular person who occupies a job these are family background kinship relations a location of a residence etc but education occupation and are expanded income are the most fairly visible clues of social class اس میں بھی occupation کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے دیکھو جب آپ کے پاس ایک اچھی occupation ہوگی سپوز آپ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا پروفیسر ہو تو آپ کی prestige زیادہ ہوگی بکاوز ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے اور اسی طرح جو دوسرے ورک جسے پروفیسر بننے کے لیے اپنے میند کی ہوتی اپنے اچھیو کی ہوتا ہے وہ status تو یہ سب prestige میں آتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اپر کلاس کو اپر کلاس سے مراد وہی لوگ جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے اور ان کی جو ہے عزت ہوتی ہے تو یہ سارے اپر کلاس میں آتے ہیں اب یہاں پہ ایک 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 میں نے دی ہے بلو پلیڈ رویل اس سے کیا مطلب ہے یہ جو ہے دیکھو اپر کلاس انگلین انکلوڈ بلو پلیڈ رویل بلو پلیڈ رویل کا کیا مطلب ہے اب بلو پلیڈ رویل آر تس کے ٹرکٹ بلو پلیڈ کمز پر پریویلیج نوبل فیملی جن کے پاس ویلت ہوتی ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور جن کے پاس پاورپل لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے ایک رسیو پرنانسیشن ہوتی ہے اور رسیو پرنانسیشن کیا ہے سٹینڈرڈ فرم بریٹیش انگریش پرنانسیشن بیس ایڈیو سپیچ ساؤترن انگلین وائیڈلی ایکسپٹی ایڈا سٹینڈرڈ ایلز ویر ان فور کمیونکیشن ویچ ایڈیو سٹینڈرڈ ویرجن آف انگلیش لینگویج انگلینڈ تو بلو بلیڈیڈ روائل جو ہے انگلینڈ میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ویلت ہو ان کے پاس پاور ہو اور جو ایک نوبل فیملی سے آتے ہو دی کمز ان بلو دی کم ان بلو بلیڈ روائل اور ان کے ایک ریسیو پرنانسییشن ہوتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں میڈل کلاس میڈل کلاس فال بیٹوین ورکن کلاس ورکن کلاس بدین اصو سوشیو اکانومک ہیرکی ان ویسٹر کلچر dos in the middle klas tend to have a higher proportion of college degrees than those in the working کلاس ہیں more income available for the consumption and may own property those in the middle class often are employed as professionals managers and civil servants middle class وہ لوگ ہوتے ہیں جن جو فال کرتے ہیں کن کے درمیان working کلاس ورکن کلاس پر لوگ آتے ہیں تو یہ فال کرتے بیٹوین دو ورکنگ کلاس اینڈ دی اپھر کلاس ان کے بیچ آتے ہیں یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں ان کے پاس ایڈکیشن بھی اچھی ہوتی ہے مطلب یہ جو زندگی کے ضروریات ہوتی ہے وہ جو ہے پورا کر لیتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہے جابز کرتے ہیں یا بہت کم آپ کو ملیں گے جو جنگنہوں نے کا اپنا خود ایک کاروبار کا سسٹم ہوتا ہے اور کاروبار بھی بس نورمل ہوتا ہے زیادہ ہائی لیول پہ نہیں ہوتا ان سے بس ان کا گزارہ ہوئی جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ورکنگ کلاس ورکنگ کلاس term is used to describe persons in a social class marked by jobs that provide low pay required limited skill or physical labor typically working class jobs have reduced education requirements unemployed persons or those supported by a social welfare program are often included in the working class like cockney جیسے اس کے نام سے منشن ہے کہ ورکنگ کلاس وہ لوگوں تھے جو کام کرتے ہیں جن کے پاس سکلز نہیں ہوتی اتنی ان کے جو ہے لو پے ہوتی ہے ریکوارڈ لیمیٹڈ سکلز ہوتی ان کے پاس ایڈکیشن اتنی نہیں ہوتی سو دے آ کم ان ورکنگ کلاس اب یہاں پہ کاؤکنی کاؤکنی سے کیا مراد ہے کاؤکنی سے مراد یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا اپنا ایک ڈائلیکٹ ہوتا ہے میز جو ورکنگ کلاس والے لوگ کام کرتے ہیں ان کا اپنا ایک ڈائلیکٹ ہوتا ہے اس ڈائلیکٹ کو ہم کاؤکنی کہتے ہیں اور وہ ایڈمیٹ سیوریل ورڈ سپیکنگ سچ ایڈی اومیٹنگ اپ ٹی ان دہ ورڈ بوٹل اب جیسے جب بھی وہ بات کریں گے جہاں پہ ٹی جو ہے لیٹر آتا ہو وہ اس کو اومیٹ کریں گے میز اس سے گریز کریں گے پرنانسیشن نہیں کریں گے اس کی جیسے بوٹل تو وہ کہیں گے بال میز پورا جو ہے پرنانس نہیں کریں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں سٹیٹس کی سٹیٹس is a person's standing position or state the middle class is an example of a person's financial status being in a position of power is an example of having status a person's condition, position or standing relative to that of others سوسائٹی میں جو آپ کی position ہوتی ہے اس کو ہم status ہی کہتے ہیں اب سپوز آپ کے پاس پاور ہے تو مینز آپ کے پاس جو پاور ہوگی آپ کا سٹیٹس جو ہے ہائی ہوگا and you fall in upper class اسی طرح اگر آپ کے پاس لیس پاور ہوگا تو آپ میڈل کلاس میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی سٹیٹس ہے اس کے بعد اس کے دو ٹائپس ہی سمجھیں یہ دو ٹائپس ہے اس کے اسکرائب سٹیٹس it is assigned involuntarily through their family at birth or later in life their socio-elect is distinct and prestigious اب اسکرائب سٹیٹس کیا ہے اسکرائب سٹیٹس سے مراد سمپل اگر میں کہوں جس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا اس کو ہم اسکرائب سٹیٹس کہتے ہیں جو آپ کو ملتی ہے means at a birth so this comes in ascribed status and their socio-elect is distinct and prestigious اور جو socio-elect ہے یہ بھی ایک variety of language ہے جو کہ particular social group or certain society use کرتی ہے social class makes use of a language means the way in which a particular sentence is expressed in one class or another the socio-elect is a social dialect actually and the last one the achieved status the status that is earned through hard work and their socio-elect is less distinct and favored اب یہ اچھیوڈ سٹیٹس سے مراد یہ ہے جس کے لیے آپ کو کافی میند کرنی ہوتی ہے پھر آپ کو جا کے یہ سٹیٹس ملتی ہے so that comes in achieved status so i hope آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی and thanks for watching ویڈیو چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ گرست گرز آپ موسیقی